حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت رسول کے عنوان سے بہت کچھ میں مطالعے میں تھا تو ایک واقعہ مجھے نظر سے گدرا اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ظاہر پوری مدینہ اب کیا پوری میں تو کہتا ہوں کہ ارض و سماوات ہی غمگین تھے اور تو حضرت بلال جب بسان دے رہے تھے تو جیسے اشد محنم محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو ایک دم رونے لگے اور سیچکی بن گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آزان نہیں دوں گا تو بس پھر اس کے بعد آزان نہیں دی اور چلے گئے چھوڑ کے شام چلے گئے تو شام چلے گئے وہیں جا کے رہ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کرتے تھے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا کہ بلال مجھ سے ملنے نہیں آئے تو بس نہ اکدم سے تیاری کر لی اور اپنی بیگم سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور بڑے خوش خوش تناب چیختے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یا رسول اللہ چیختے ہوئے بہت خوشی میں اور اپنے خوشی کا اظہار جن الفاظ میں بھی کر سکتے تھے وہ زور زور سے چیخ چیخ کے کیا اور مدینہ کی طرف تشریف لائے اور آ کے جب اکدم مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ روزے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ اس خوشی میں ان کو یہ بھول ہی گئے تو جیسے جیسے انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارت ہوئی تو وہ جو انہوں نے پوچھا تو بس وہ ایسے ہی لگا جیسے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے میں جا رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں چیختے میں آئے آنکہ دیکھا تو روزے سے لگ کے بیٹھ گیا بہت روئے بہت روئے بہت روتے رہے بچارے بڑی دیر تک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سے کسی کی بھی حمت نہیں ہو رہی تھی زہر کا وقت ہو گیا تھا کہ حضرت بلال سے کہیں کہ نماز ازان دیں کیونکہ لاہر ہے انہوں نے غمتہ پہ وہ کہہ چکے تھے کہ میں اب ازان نہیں دوں گا تو انہوں نے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ دونوں جائیں بچے تھے وہ اور دونوں بچوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ جا کے بلال سے کہیں کہ وہ ازان دیں تو انہوں نے جب جا کے کہا حضرت بلال سے کہ آپ ازان دیجئے تو کہنے لگے خدا کی قسم تمہاری محبت تو میرے لئے تمہارے لئے تو اتنی ہے کہ اگر تم کہوں اور میں ازان نہ دوں گے کیسے ہو سکتا ہے ضرور دوں گا میں ازان اور فوراں ازان جو دینا شروع کی ہے تو لکھا ہے کہ پورا مدینہ نکل آیا گھروں سے اور سب مسجد نبوی کی طرف امڑ کے چلے آئے ایسے جیسے ان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھر تشریف لے آئے ایسے ہر سمت سے سمندر تھا لوگوں کا مسجد نبوی کی طرف تو یہ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت مشہور واقعہ حضرت بلال کا تو بہرحال یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال ازان دینے لگے جب انہوں نے ازان دینے شروع کیا اور صحابہ اکرام نے وہ ازان سنی جو نبی علیہ السلام کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل میں ان کے قابو میں نہ رہے حتی کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھی جب انہوں نے وہ آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبوی کے باہر حجوم لگ گیا عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا اممہ بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آگئے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کو واپس آئیں گے اس بات کو سن کر صحابہ اکرام رضوان رضی اللہ عنہ مچھلی کی طرح طرح پٹھے یہ محبت تھی جب دل میں بلالی محبت ہو تو پھر اللہ رب العزت راستے میں ہمار کر دیا کرتے ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبِ عبو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روحِ بلالی وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربِّ الْعَالَمِينَ